ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ پھر تم نے مو موڑ لیا اس کے بعد یعنی یہ پہاڑ سر پہ آنے اور اس اقرار کے کرنے کے بعد پھر بھول گئے تم اور بھولنا انسان کی نیچر میں ہے انسان بھول جاتا ہے اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ پھر اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت لَكُنْ تُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاتے تم لوزرز ہوتے تو اس میں بنی اسرائیل کو ملامت بھی کی جاری کہ دیکھو تم نے کیا کیا وعدہ کر کے پھر گئے اہد بھولا دیا اور جب انسان اپنا اہد بھولتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی بندے کو پھر بھی مزید محلت دے دیتا ہے اور بونس دے دیتا ہے اور چھوٹ دے دیتا ہے کہ اس وقت جسے پہاڑ گرنے لگا تھا ان کا نہیں نہیں آپ ماف کر دیں ہم پکڑ کے رکھیں گے آپ پہاڑ ہٹا لیں ہم سے جب ہٹ گیا کچھ دن کے بعد پھر اسی ڈگر پہ آگئے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نہیں کیا کہ اچھے دوبارہ میں پہاڑ لارہا ہوں اللہ نے ان کو زندگی جتنی بھی ان کی تھی وہ گزارنے کا وقت اور محلت دی اور ان میں سے کچھ لوگوں نے توبہ بھی کی ہوگی تو یہ جو ہمیں محلت مل جاتی ہے ہماری رسی دراز کر دی جاتی ہے اور ہمیں وقت مل جاتا ہے اور مواقع ملتے ہیں یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے لیکن ہم اس کا کبھی شکر ادا نہیں کرتے کتنی مرتبہ ہم بہت سے حادثوں سے نکل جاتے ہیں ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ چانس دے دیتے ہیں ہمیں ایک چیز لیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں تو یہ سب اس کا فضل ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں اگر آج ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سب اس کا فضل ہے تو اس اللہ کے فضل اور رحمت پر بھی ہمیں شکر گزار ہوتے رہنا چاہئے